السلام علیکم جی کیسے مزاج ہیں آپ سب کے دعا ہے کہ آپ سب خوش رہیں آباد رہیں اے جے الیکٹریک یوٹیوب چینل کے ساتھ میرا نام عامر ہے پیارے دوستو آج کی یہ ویڈیو سولر سسٹم کے سٹرکچر کے بارے میں ہے جس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ اپنے گھر پہ سولر سسٹم انسٹال کروا رہے ہیں تو اس کے اندر جو سولر پلیٹوں کو ماؤٹ کرنے کے لیے سٹرکچر ڈیزائن کیا جاتا ہے بنایا جاتا ہے اس کے اندر وہ کون کون سے خاص کی پوائنٹس ہیں جو کہ مدد نظر رکھے جانے ضروری ہیں عموماً دو اقسام کے جو سولر سٹرکچر ہیں وہ استعمال کی جاتے ہیں بنایا جاتے ہیں ایک ہوتے ہیں جو کہ بنے بنائے مارکٹ میں فریمز ملتے ہیں جن کو ہم L2 یا L3 فریمز کہتے ہیں جو کہ گیلونائزڈ ہوتے ہیں اور عموماً ایسی جگہوں کے اوپر استعمال کی جاتے ہیں جہاں پر پلین چھت ہو آس پاس کوئی ڈبل سٹوری مقام نہ ہو یا پھر آپ کے چھت پر کوئی شیڈو نہ پڑتا ہو کسی چیز کا بلکل پلین آپ کا چھت ہو تو وہاں پر ڈریل مشین کی مدد سے سراخ کر کے راول بورٹس کی مدد سے ان کو ٹائٹ کیا جاتا ہے اور یہ عموماً قیمت میں بھی سستے ہوتے ہیں لیکن کچھ چگہیں ایسی ہوتی ہیں جناب کہ جہاں پر چھت آپ کا کہیں سے اونچہ ہو سکتا ہے کہیں سے نیچے ہو سکتا ہے یا پھر جو آپ کی ممٹی ہے چھت کے اوپر وہ اگر ساؤت فیسنگ کی اوپر آ جائے یا پھر بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ بھئی یہ چھوٹی سی ممٹی ہے اور پورے کا پورا سولر سٹرکچر ہم نے اس ممٹی کے اوپر ہی انسٹرال کرنا ہے تو پھر جناب لوہے کے پائپوں کی مرض سے یا پھر گارڈر کی مرض سے کسٹمائز قسم کا الیویٹڈ سٹرکچر استعمال کیا جاتا ہے جس کو ہم آئی بیم سٹرکچر کا نام دیتے ہیں جو کہ آپ اس وقت دیکھ بھی سکتے ہیں میں بزاتے خود اس سٹرکچر کے اندر اس وقت کھڑا ہوا ہوں یہاں پر ہم ایک سسٹم انسٹرال کر رہے ہیں فائیو کلو وارٹ کا آن گریڈ سولر سسٹم جس کا سٹرکچر ابھی ہم نے کمپلیٹ کیا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ سولر سسٹم کے سٹرکچر کو بناتے وقت کون کون سی خاص چیزوں کا خیال رکھے جانا ضروری ہے تاکہ اگر آپ بھی اپنے گھر میں سولر سسٹم انسٹال کر رہے ہیں تو پھر آپ کے لیے یہ ویڈیو فائدہ من ثابت ہو اچھا جناب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے لوہے کے جو گارڈر ہوتے ہیں ان کی مدد سے اور سی چینلز کی مدد سے ایک کسٹرمائز سٹرکچر یہاں پر بنایا ہے اب یہاں پر یہ جو چھت ہے یہ بالکل پلین نہیں ہے بلکہ وی شیپ کے اندر ہے یعنی کہ یہ ایک ڈبل سٹوری مکان ہے جس کی چھت کے اوپر جو ممٹی بنی ہے انہوں نے یہاں پر اس کو ایز ایک کچن جو ہے وہ بنایا ہوا ہے اور اس کی جو چھت کی شیپ ہے وہ ایک سائٹ سے نیچی ہے اور دوسری سائٹ سے انچی ہے یعنی کہ وی شیپ کا چھت ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جو اس سٹرکچر کے اگلے کالم ہیں وہ اگلی والی سائٹ پر رکھے ہیں اور جو پیچھے والے کالم ہیں چونکہ لینٹ سے زیادہ ہو گئی تھی تو ہم نے نیچے والی چھت کے اوپر ان کو پلیس کر دیا ہے اور پیچھے والے جو اس کے کالم ہیں ان کی جو ہائٹ ہے ٹوٹل وہ بنتی ہے چودہ فوٹ اور اس حساب سے ہم نے اس پورے سولر سٹرکچر کا جو تلٹ اینگل ہے وہ آلموسٹ بنتا ہے جناب یہاں پر تقریباً کوئی اٹھارہ سے بیس ڈگری کے آس پاس اب یہاں پر سٹرکچر بنواتے وقت آپ نے جو چیزیں ذہن میں رکھنی ہوتی ہیں ان کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں تو یہاں پر یہ جو سٹرکچر ہے یہ ہم نے اس طریقے سے ڈیزائن کیا ہے کہ اس کے اوپر جو سولر پینلز ہیں آٹھ حدد سولر پینلز وہ پورٹریٹ موڈ کے اندر جو ہے وہ لگائے جائیں گے اگر آپ لینڈسکیپ موڈ کے اندر سولر پینلز کو اس طرح سے لگانا چاہیں تو پھر اس کے لئے آپ کو یہ جو سی چینلز ہیں ان کو ایسے ورٹیکلی لگانا ہوگا اب چونکہ یہاں پر یہ آٹھ پینلز والا سٹرکچر ہے تو اس کے اوپر ہم نے سولر پینلز کو فٹ کرنے کے لئے سی چینلز کا استعمال کیا ہے جس کو مارکٹ میں لوگ یو چینل بھی کہتے ہیں لیکن اگر آپ کا بڑا سٹ اپ ہو جیسے کہ دس کلو وارٹ پندرہ کلو وارٹ بیس کلو وارٹ تو پھر آپ سیم اسی سٹرکچر کے اندر ان سی چینلز کی جگہ بھی گارڈر کا استعمال کریں گے جیسے کہ ہم نے یہاں پر نیچے مین کولمز کی سپورٹ کے لئے گارڈر کا استعمال کیا ہے تو پہرے دوستو یہاں پر جو ذہن نشین کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ سولر پلیٹ جو ہے وہ اس سی چینل کیو پر لگتی ہے جس کے اندر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہم نے سراخ کیا ہے ہول کیا ہے یعنی کہ سولر پلیٹ جو ہے یہاں سے نٹ بولٹ کے ذریعے ٹائٹ ہو جائے گی اب یہاں پر بعض اوقات لوگ گلتی یہ کرتے ہیں کہ اس کے اندر جو نٹ بولٹ استعمال کرتے ہیں وہ کرتے ہیں عام جو لوئے کے نٹ بولٹ ہوتے ہیں جو مارکیٹ سے یا تو تول کی لیے جاتے ہیں یا پھر جن کو وہ آئل میں ڈپ کر کے رکھا ہوتا ہے تو اس وقت تو وہ بڑے نیو آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن جب بارش ہوتی ہے تو کچھ عرصے کے بعد وہ زنگ پکڑ جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا سٹرکچر زنگ اس کو لگنا شروع ہو جاتا ہے تو یہاں پر جو پہلا پوائنٹ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ سولر سٹرکچر کے اوپر پینلز کو ماؤنٹ کریں تو اس کے اندر جو آپ نے نٹ بولٹ یوز کرنے ہیں وہ کرنے ہیں جناب گیلونائزڈ نٹ بولٹ ایک انچ والے اور ہر ایک نٹ بولٹ کے دونوں سائڈوں کے اوپر آپ نے سیم اسی میٹیریل کی جو واشل ہے وہ یوز کرنی ہے گیلونائز نٹ بولٹ کو دیسی زبان میں پاکستان میں لوگ ولایتی نٹ بولٹ کے نام سے جانتے ہیں تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہوگی نٹ بولٹ اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو سی چینل ہے اس کے اوپر اب سولر پینل لگا ہوتا ہے تو جتنا بھی سولر پینلز کا جو ویٹ ہے جس کے اوپر نیچے سے ائر جو ونڈ کا پریشر ہے وہ بھی پڑ رہا ہے سولر پینلز کا اپنا بھی وزن ہے تو وہ سارے کا سارا یہ جو ویٹ ہے سولر پینلز کا یہ سی چینلز نے تھامنا ہوتا ہے اس کو کابو کر کے رکھنا ہوتا ہے تو سی چینل کا جو جو جوائنٹ بنتا ہے گارڈر کے ساتھ یہ بڑا اہمیت کا حمل ہوتا ہے یہاں سے آپ نے جو ویلڈنگ کرنی ہے وہ کوشش کرنی ہے کہ پروپر اس کا جو ٹانکہ ہے وہ مضبوطی سے لگائے جائے اگر یہ ٹانکہ کمزور ہوگا تو پھر ہوا کا جب پریشر پڑے گا تو اس کے بعد یہ ٹانکہ آپ کا ٹوٹ سکتا ہے اور ٹرکچر کی جو مضبوطی ہے وہ بھی متاثر ہو سکتی ہے اب اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ ہے وہ ہے جناب سولر سٹرکچر کے اوپر کیے جانے والا پینٹ تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ بعد اوقات یہ سی چینل جو ہے جب آپ ایک بار ویلڈ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اوپر پینٹ کر دیتے ہیں تو جب سولر پینلز آپ اس کے اوپر ماؤنٹ کرتے ہیں تو بعد اوقات یہ جو سراخ ہے یہ الائن نہیں ہوتے تو اس کیس میں یہ ہو سکتا ہے کہ اس جوائنٹ کو کاٹ کے اس کو دوبارہ سے ریموف کر کہ پھر سے جوائنٹ لگانا پڑتا ہے پینٹ ہونے کے بعد تو عموماً یہ سستی کی وجہ سے ایک سمجھیں کہ انسٹالیشن کے دوران غلطی کر دیتے ہیں کہ پینٹ ہونے کے بعد جب دوبارہ اس کو جوائنٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر پینٹ نہیں کرتے اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ کچھ عرصے بعد وہاں سے زنگ لگ جاتا ہے تو اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ جہاں پر آپ پینٹ کرنے کے بعد ویلڈ کریں اس کو تو دوبارہ سے اس کو پینٹ کریں تاکہ جو ہے وہ اس کو بعد میں زنگ نہ لگے اب اس کے بعد آج ہیں جناب اس سے اگلے سٹیپ کی طرف اور وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ جو گارڈر ہیں ان کو فرش کے اوپر یعنی کہ جو آپ کا چھت ہے اس کے اوپر ماؤنٹ کیسے کرنا ہے تو اس کے لیے جناب ہم نے یہاں پر استعمال کی ہے جی چھ ایم ایم کی لوہے کی آئرن کی بیس پلیٹ جس کو بیس پلیٹ کا نام بھی آپ دے سکتے ہیں یہ چھ ایم ایم موٹی ہے اور اس کے چاروں سائیڈوں پر جو ہے وہ سراخ کر کے اس کے بعد اس کو گارڈر کے نیچے جو ہے وہ ہم ویلڈ کر دیتے ہیں جس کے بعد اس کی مدے سے اس کو ماؤنٹ کیا جاتا ہے چھت کے اوپر تو یہ بھی آپ نے نیچے ضرور استعمال کرنی ہے اور کوشش کریں اس کا گیج جتنا موٹا ہو اتنا اچھا ہے اور گارڈر کا اس پلیٹ کے ساتھ جو ٹانکہ ہے جو جوائنٹ ہے یہ بھی کافی مضبوط ہونا چاہیے کیونکہ سارے کا سارا جو ویٹ ہے اس نے برداشت کرنا ہوتا ہے اسی طرح سے ایک اور پوائنٹ وہ یہ ہے سولر سٹیکچر کے اندر کہ بعد اوقات چھت کے اوپر کچھ لوگوں نے الگ سے فرش بھی ڈالا ہوتا ہے یا پھر ماربل لگایا ہوتا ہے چپس ڈالی ہوتی ہے تو جو لینٹر کی اپنی مضبوطی ہوتی ہے اس میں اور جو اوپر فرش ڈالا ہوتا ہے اس کی مضبوطی میں فرق ہوتا ہے تو اب جیسے کہ یہاں پہ بھی ہم نے یوں کیا ہے کہ اوپر فرش تھا اور فرش کے اندر سیمٹ کا استعمال کم اور ریت کا استعمال زیادہ کیا گیا تھا تو ہم نے جس جگہ کی اوپر اس کا کولم آنا تھا سٹیکچر کا جو پاؤں تھا جو سپورٹ تھی وہ آنی تھی وہاں سے ہم نے اس پلستر کو اکھاڑ کے نیچے اتنا گہرہ کیا کہ نیچے لینٹر کی جو سرفیس ہے وہ سامنے آگئی اور پھر ہم نے لینٹر کے اندر جو ہے وہ چار عدد سراخ کر کے اس کے اندر راول بورٹس کی مدد سے بیس پلیٹ فٹ کی اور اس کے اوپر جو ہے وہ پھر ہم نے اس کے کولمز کو ویلڈ کیا ہے اور اس کے بعد سب سے موسٹ امپورٹنٹ چیز کہ چھت کے اندر لیکیج نہ ہو اس سے بچنے کے لیے آپ کوشش کریں کہ وہ جو آپ سراخ کریں گے چھت کے اندر ان کے اندر آپ سلیکان یا پھر جو ڈپاکسی سٹیل ہوتی ہے اس کی فلنگ کر دیں تاکہ وارٹر پروف ہو جائے اور بارش کے پانی وغیرہ جو ہے وہاں سے سیپیج نہ ہو چھت کے نیچے سیم نہ آئے یا پھر آپ ڈبل پروٹیکشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ جتنے بھی جو اس کے کولم بنے گے سولر سٹرکچر کے ان کو پواپرلی جو ہے وہ کنکریٹ کر دیں ان کے آس پاس جو ہے وہ اس طرح کے سیمٹ کے بلوکس بنا دیں اور بعد میں آپ اس کو پینٹ بھی کر سکتے ہیں خود صورتی کے لیے کیونکہ آپ کا جو سولر سسٹم ہے اس کی جو لائف ہے یہ کلیم کی جاتی ہے بیس سے پچی سال تو اگر آپ سولر کے سٹرکچر کو بنانے میں کمپرومائز کریں گے وہ آپ لو گیج کا لوہا استعمال کریں گے تو پھر آپ کے سولر پینل چاہے پچی سال چنے لیکن آپ کا جو سٹرکچر ہے وہ ہو سکتا ہے تین سال پانچ سال میں ایکسپائر ہو جائے تو سٹرکچر کی مضبوطی کے اوپر جو ہے وہ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے جناب وہ ہیں سولر سٹرکچر کی جو سپورٹس ہوتی ہیں یہ بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہوا کا جب پریشر پڑتا ہے کسی بھی سولر سسٹم کے اوپر نیچے والی سائٹ سے تو بادوکار جو ہے وہ پورے کا پورا جو آپ کا سولر سٹرکچر ہے وہ ایک سائٹ پہ جھک سکتا ہے تو اس کے لیے آپ نے جتنے بھی جو آپ کے کولمز ہیں جو گارڈرز ہیں ان کا آپس میں جو ہے وہ سپورٹ دینی ہوتی ہیں اور سپورٹ دینے کیلئے جو ہے وہ آپ اس طرح کا ڈیڈ بائی ڈیڈ انج کا لوہے کا پائپ بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسا کہ ہم نے یہاں پر کیا ہے یہ سولہ گیج کا پائپ ہے اور اس کو ہم نے یہاں سے بیلڈنگ کے ساتھ بھی جو ہے وہ سپورٹ دی ہے اسی طرح سے ان گارڈرز کی آپس میں بھی ہم نے سپورٹ دی ہے اس کے علاوہ جو سائیڈ پہ باؤنڈری وال ہے سفیل وغیرہ اس کے ساتھ بھی سپورٹ دی ہے تو جتنی زیادہ آپ سپورٹ دیں گے اتنا آپ کا جو سولر سٹرکچر ہے وہ زیادہ مضبوط ہوگا اور اتنے زیادہ آپ کے سولر سٹرکچر کی جو لائف ہے وہ بھی انہیس ہوگی تو میں مجھے کرتا ہوں جناب کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو جو کہ سولر سسٹم کے سٹرکچر کے بارے میں تھی اس سے کافی سارے کونسیپٹ آپ کے کلیر ہوئے ہوں گے اگر آپ کا اس بارے میں کوئی سوال ہے تو آپ کمٹ باکس میں کمٹ کر سکتے ہیں یا پھر وارس اپ کے اوپر بھی مجھ سے کانٹیک کر سکتے ہیں اگر آپ آئندہ بھی اس طرح سے سولر سسٹم کے حوالے سے یا پھر الیکٹریکل انجیننگ کے حوالے سے کسی بھی قسم کی کونسیپچول ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس یوٹیوب چینل اے جے الیکٹریک کو کریں سبسکرائب ساتھ میں بیل آئیکن پریس کریں اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نکھے پان